دو مہینے میں ایک سو تیس ترچس کو جلا دیا گیا چھ ہزار ہتیار کو لوٹا گیا ساٹھ ہزار گولیوں کو لوٹا گیا پچاس ہزار لوگ بسپلیس ہو چکے ہیں اور دیش کے پدھان منتی دو مہینے کے بعد اپنی تکلیف کا اظہار کرتے ہیں یہ جنوسائیڈ ہو رہا ہے وہاں پر کیونکہ وہ لوگ کوکی خبیلے کے ہیں ان کا مذہب ریلیجن ہے ان کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ پاپی کلٹیویٹر ہیں یہ مین مار سے آئے ہوئے ہیں ان سے انصاف اسی وقت ہوگا جب وہاں کے مکہ منتری کو ہٹایا جائے گا اور پدھان منتری سی بی آئی ان کو ریڈ آرڈر کریں گے پدھان منتری کو دو مہینے کے بعد خیال آیا کہ وہاں پر کوکی کرائبز کا جنوسائیڈ ہو رہا ہے پدھان منتری اس لیے ریاک کرے مجبوراں ریاک کرے کیونکہ وہ ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہو چکا ہے کہ کیسے مہیلاؤں کو پولیس کی کسٹڈی سے نکال کر ان کی کپڑے اتار کر ان کے باپ اور بھائی کا خدل کر کے کھیت میں لے جا کر ایک پندرہ سال کا لڑکہ چالیس سالہ مہیل آ کر ریپ کرتا ہے پدھان منتری اگر ویڈیو نہیں نہیں کہتا کہ پدھان منتری یا کرتے دو مہینے میں ایک سو تیس ترچس کو جلا دیا گیا چھ ہزار ہتیار کو لوٹا گیا ساٹھ ہزار گولیوں کو لوٹا گیا پچاس ہزار لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں اور دیش کے پدھان منتری دو مہینے کے بعد نام کیا جا رہا ہے کہ پاپی کلٹیویٹر ہیں یہ مین مار سے آئے ہوئے ہیں سب بکواس ہیں ان سے انصاف اسی وقت ہوگا جب وہاں کے مکہ منتری کو ہٹایا جائے گا اور پدھان منتری سی بی آئی ان کو آرڈر کریں گے اور اگر یہ کشمیر میں اگر کچھ بھتیاں لوٹیا تو کیا کرتے بی جے پی کا ایک ویڈائک کھڑا ہے انڈین آرمی کو روکتا ہے ملٹنز کو گرفتار کرنے سے اگر نو سال میں تو یہی ہو رہا ہے نا مسلمانوں کو عیسائیوں کو دلیتوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ بی جے پی کا ایک مجورٹیرین پروجیکت کا حصہ ہے پورے دیش کا کیا گرفتاری ہوئی ہے دو مہینے کے بعد کہ دیش کے پدھان منتری کو نہیں معلوم تھا کہ یہ اتنا گھنونہ کرائم ہوا ہے مہیلاؤں کے ساتھ کہ دیش کے پدھان منتری کو آپ بینیفٹ اور ڈاؤٹ دے رہے ہیں چالی پچاس ہزار لوگ بے گھر ہو گئے ایک سو تیس چرچس کے جلا دیا گیا یہ پورا کا پورا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ مجورٹیرین ان کا پروجیکت ہے اسی لیے چل رہا ہے پورا یہ بلکل یہ تو نو سال میں دیکھ لیجئے کتنے واقعات ہوئے ہیں مسلمان کرسٹین دلیت کے اوپر ٹارگٹیڈ وائلنس ہوتا ہے اور کون بچاتا ہے ان کو کس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو مارا جائے ان کو بھگایا جائے ان کے محیلاؤں کو ریپ کیا جائے کہ سپریم کورٹ نے ان تمام باتوں کا نوٹ نہیں لیا